ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں سے ہے اور سورہ توبہ سورہ نمبر نو سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنی اہلیا اپنے بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شینگر میں ڈال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں ڈال لیک کے بازو کی سڑک پیسے چل رہے ہیں اور وہاں سے ایک لفنگا ایک بدماش آپ کی اہلیا یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے آپ اس کا پیچھا کریں گے اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے کہیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیک دے دو میں تو میں گردن توڑ دوں گا اے بھائی صاحب ہینڈ بیک دے دو میں تو مو پھوڑ دوں گا آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے فوراں آئیں گے آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے آپ بسم اللہ رحمان نہیں کہیں گے آپ موضوع پہ فوراں آئیں گے بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیک دے دو ورنہ گردن دوڑ دوں گا اے بھائی صاحب میری اہلیہ کا ہن بھائی دے دو نہیں تو ٹانگ دوڑ دوں گا آپ موضوع پہ فوراں آئیں گے اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلاح تھی ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلاح تھا ایک سمجھوتا تھا اور یہ سمجھوتا یہ صلاح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں آیت نمبر پانچ میں اور انہیں خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں مشرکوں سے اگر آپ چار مہنوں میں نہیں صدر جاؤں گے نہیں تو اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں سے آپ نے صلاح توڑ دی اگر آپ چار مہنے میں نہیں صدر ہوں گے تو اعلان جنگ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی مشرک کو خبردار ہو رہے ہیں انہیں چیتاؤں نہیں دے رہے ہیں انہیں وارننگ دے رہے ہیں بسم اللہ رحمانہ ان کی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ وتعالی موضوع پہ ڈائریکٹ فوراً آ جاتے ہیں اسی لئے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے